ہاں او نو اببا غصب ہو گیا ہماری چوری ہو گئی ہم تباہوں پر باند ہو گئے کیا ہوا بیٹا کیوں شور بچایا ہوا ہے اببا ہمارے سارے پیسے اور کیمتی کے اخزاب چوری ہو گئے دیان سے دیکھو بیٹا کہیں اندر نہ پڑے ہوں گھر میں اببا میں نے پورا گھر چھان لیا پیسے نہیں مر رہے اب کیا بنے گا کیا ہو گیا بھائی کیوں شور مچا رہے ہو صبح صبح بھائی ہماری چوری ہو گئی ہے آپ نے کسی کو دیکھا ہے دیکھا تو میں نے کسی کو نہیں ہے لیکن آپ لوگوں کی چوری ہونی تھی آپ لوگ صبح دس بجے تک سوئے رہتے ہو اللہ آپ کا نقصان پورا کرے گا اللہ ایسے نقصان پورا نہیں کرے گا چور ڈھونڈنا پڑے گا چلو ٹھیکے پھر ڈھونڈو میں کام پہ جا رہا ہوں میں بلاتا ہوں خوجی کتوں والوں کو وہ ہمارا چور ڈھونڈ کر دیں گے ہاں خوجی کتے والے ہمارے گھر چوری ہو گئی ہے جلدی پہنچو ہمیں چور ڈھونڈ کر دو چور ڈھونڈ کر دوں گا لیکن میری کچھ باتیں غور سے سن لو جی بھائی جان بتاؤ پاؤں کے سمیل کے مطابق کتا جس گھر میں جائے گا وہی بند آپ کا چور ہوگا اور میرا کام ہے تجھے چور ڈھونڈ کے دینا بقایا کروائی آپ نے کرنی ہے اور وہاں پہ جا کے کوئی لڑائی جھگڑا نہیں کرنا کانونی کروائی کرنی ہے ٹھیک ہے آپ اپنا کام کرو چور کو ہم خود دیکھ لیں گے با 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 ب ٹریننگ کے مطابق کتہ کہہ رہا ہے کہ آپ کا چور اسی گھر میں ہے اببا یہ گھر تو شیدے کا ہے یعنی کہ ہمارا چور شیدہ ہے میں رکھ شیدے کو بلاتا ہوں شیدے باہر نکل شیدے سے بعد میں مل لینا پہلے میری پچاس ہزار فیس نکالو ہاں دیتے یہ لو پیسے اور تم جاؤ ہم خود دیکھ لیتے اس کو شاپاش لوکس تیری وجہ سے آج میری اچھی دھیاڑی بن گئی تو چاہے چور کے گھر جا یا کسی غریب کے گھر جا میرا اسے کیا لینہ دینا ہے میرا تو پیسوں کے ساتھ مقصد ہے ویل دن باہر نکل تو نے کیا سمجھا تھا ہماری چوری کر کے تو ایسے ہی پچا جائے گا اببا چل تھانے پولیس کے پاس میں نے چوری نہیں کی بھائی جان تو نے کسا چوری نہیں کی تو یہ ہے ہمارا چور مجھے تو اسی عباقت چک ہو گیا تھا جب صبح صبح ہم دردیاں دکھانے آ گیا تھا دوستو کتے کبھی چور نہیں ڈھونڈ سکتے بلکہ کتے آپ کو لوٹ کر اور کسی غریب کو فسا کر چلے جاتے ہیں موسیقی موسیقی موسیقی